بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتے ہیں آپ کے وائرل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں ٹک ٹوک جو کہ جس میں پندرہ سیکنڈ میں آپ نے پرفارم کرنا ہوتا اور پندرہ سیکنڈ بعد ہی آپ کے وائرل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے تو اس لیے ٹک ٹوک جو ہے اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے جو کہ ایک شورٹ کٹ راستہ ہے اس ٹک ٹوک کے ذریعے بہت سارے نام پاکستان میں آئے موڈلنگ میں گئے ٹرامو میں گئے سٹیج پہ گئے فلم میں گئے اس کے علاوہ بڑے بڑے اچھے کمپنیز میں ان کو اشتہارات ملے بڑی اچھے اچھی نوکریاں ملی ان کو اور اس کے علاوہ کمرشلز اور پرائیوٹ ایڈز بھی ان لوگوں کو ملتے رہے کچھ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں وہاں سے بھی بہت پیسے کما دیئے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو مشہور ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر کے اپنے آپ کو وائرل کروا لیا تو آج میں بات کروں گا اس ویڈیو میں چاچا پاکستانی کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہ جناب انہوں نے اب دعویٰ کر دیا ہے کہ میں ٹویٹر کا ٹک ٹاک کا وزیراعظم ہوں پرائیم منسٹر ہوں انہوں نے بقاعدہ حلف بھی اٹھایا انہوں نے کن سے حلف لیا کاشف ضمیر سے کاشف ضمیر کے بارے میں آپ سب کوئی پتا ہوگا کہ انہوں نے ارتغل صاحب کو یہاں پر بلایا اور اس کے بعد میڈیا نے جب ان کی کہانیاں آپ لوگوں کو دکھائی کہ آٹھ پرچوں میں یہ نامزت تھے اور اس کے علاوہ فراڈ وغیرہ سب کچھ ان کا سامنے آ گیا تھا تو ایک فراڈیے سے ٹک ٹاک کے وزیراعظم چاچا پاکستانی نے حلف لیا اور وہ حلف میں بالکل اسی طرح بات کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پرائیم منسٹرز بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ زیادی ہے وزیراعظم کے عہدے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان ویڈیوز کو میں تو یہاں پر ٹھیک ہے کرٹیسائز کر رہا ہوں لیکن ہندوستان اور وہ ہمارے جتنے دشمن ممالک ہے وہ ان ویڈیوز کا بہت نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھا چکے ہیں اور مزید اس کا فائدہ اٹھائیں گے سائبر کرائم پتہ نہیں کیوں ایسے معاملات پر نظر نہیں رکھتا ٹک ٹاک کو ایک مرتبہ بین تو کیا گیا لیکن اس کے بعد دوبارہ جب اس کو کھولا گیا خیر وہاں سے غیر اخلاقی مواد تو اٹھ چکا ہے لیکن اب اس قسم کا مواد اس میں آ چکا ہے کہ اب ریاستی اداروں کو اور حکومتی عہدوں کو ڈیریکٹلی تنقید کیا جا رہا ہے ان کا مزاق اڑا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک وہ گندے والو والا آیا جو کہ ٹک ٹاک کا وزیراعظم بنا عجیب و غریب تھے پھر آپ کو وزیر فقیر آ گیا وزیر اطلاعات آپ لوگوں کے آگے وزیر اعلیٰ آپ کے آگے اب یہ وزیراعظم نئے بنے ان کی عمر دیکھیں اچھی خاصی ما شاء اللہ ان کی عمر ہے اور کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ حکومتی عہدوں کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے پرائم سیٹ ہے جس کو عمام نے منتخب کیا ہوتا ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ حالف قصے لے رہے ہیں جس کے اوپر فراڈ کے پرچے ہیں جو کہ کئی دفعہ گریفتار ہو چکا ہے جیلوں میں رہ چکا ہے اور دالتوں میں ابھی بھی اس کے خلاف کیسے چل رہے ہیں اس نے پچھلے دونوں ارتغل کو بلانے کے بعد پاکستان گندر کیسے اپنے ملک کا نام روشن کیا آپ اس سے حالف لے رہے ہیں ایک وزیر اعظم کے عدے کا پتہ نہیں یہ میری ویڈیو کسی کے پاس جاتی ہے نہیں جاتی کوئی اس کو سیریس لیتا بھی ہے نہیں لیتا لیکن میں ان ویڈیوز کو اوبزر کر چکا ہوں کہ انڈین چینلز ان ویڈیوز کا آگے آنے والے وقتوں میں بہت بری طرح ہمیں پھینٹی لگانے والے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور خود ان لوگوں کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ایف آئی اے سائیبر کرائم اتنے جو ادارے بنے ہوئے یہ کس لیے بنے ہوئے کم از کم آپ ہی اس پر کوئی نوٹس لے اور ان کو فوری نوٹس بیج کر ان کو طلب کرے ان کو کہے کہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرے یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حصہ ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات